بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان کی جیل میں قید تنہائی یہ یوں کہیے کہ اصل قید کا آواز یا شروعات ایک سال کے بعد ہوئے ہیں اور عمران خان پر اب سختیوں کا وقت یا موشن آ چکا ہے اور یہ اندر کی خبریں ہیں کیا حقیقت اس میں کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ دو تین چیزیں شیئر کرنی ضروری ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ آپ کی کسی بھی عدالت میں کوئی تاریخ ہو پیشی ہو اور آپ کا حاضری کا وقت یا عدالت کا وقت نو بجے ہو اور آپ ساڑھے بارہ بجے جائیں یا آپ کی وجہ سے جج انتظار کریں ساڑھے بارہ بجے کے بعد سماعت کا آغاز ہو اس کے بعد آپ کی ہر بات کو مانا جائے اور آپ ملزم ہو زمانت پر ہو یا کسی ایک اقت کیس میں آپ کو سزا بھی ہو چکی ہو اور پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کی میڈیا ٹاک کریں جس دن آپ نے صحافیوں کے سوالات سننے ہو آپ سنیں جس دن آپ ان کے سوالات نہ لینا چاہیں آپ اپنی بات کرنا چاہیں تو آپ ان کو سوال کرنے سے روک دیں اور آپ اپنی بات کریں اور روزانہ سیاسی گفتگو کریں ملک کہ آرمی چیف چیف جسٹس وزیراعظم ہر ایک شخص کو تنقید کا نشانہ بنائیں یہاں تک کہ ان پر اپنے ممکنہ طور پر قتل ہونے کا الزام بھی آیت کر دیں کہ مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو آرمی چیف آسم مونیر جنرل آسم مونیر ذمہ دار ہوں گے آئیس آئے کا چیف ذمہ دار یعنی یہ تمام باتیں آپ کو یا سہولیات یا یہ سہولتیں آپ کو میسر ہوں یہی نہیں آپ کو اس بات کی بھی اجازت ہو یا درگزر کیا جائے یا اسے کہتے ہیں نا look the other way اس طرح موں دوسری طرف کر دیا جائے آپ عالمی جریدوں کو اخبارات کو انٹرویو دیں آپ عالمی ٹیلیویجن چینلز کو اپنے وقلاء کے ذریعے اپنے سیاسی رہنماؤں کے ذریعے انٹرویوز دیں اور اس میں بھی انیس سو اکتر کے واقعات کا ذکر کریں اس میں بھی آپ آرمی چیف یا آرمی کی جو حیرارکی ہے اس پر الزامات لگائیں چیف جسٹس پر الزامات لگائیں تو یہ تمام سہولیات جب آپ سے واپس لے جی لے لی جائیں ایک ایک کر کے آپ کو ٹیلیویجن دیکھنے کی سہولت ہو آپ کو اخبارات انگریزی اخبارات اردو اخبارات انگریزی زیادہ در یا آپ کو خفیہ طور پر یہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں حضور یہ خفیہ طور پر اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کے پاس ایک وہ بٹنوں والا پرانا جو ہوتا ہے نا وہ تین تی دس نوکیا والا فون اس ٹائل کا فون ایک میرے پاس بھی پڑا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ والا فون میں ابھی اس کو استعمال کرتا ہوں یہ یہ تو اس طرح کا فون ہو اس پر آپ آپ ٹیکسٹ میسج کریں آپ کے پاس دس دس بیس پیس ہزار کا بیلس ہو سم پتہ نہیں کس کے نام کی ہے آپ اپنے سیل سے ٹیکسٹ میسج کریں اپنے سوشل میڈیا سیل کو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں فرحان خالے دیا جو بھی ہیں دیگر لوگوں کو آپ ٹیکس میسجز کریں ان کے خفیہ نمروں پر اور پھر آپ کی سوشل میڈیا پر وہ آپ کے اردو کا ترجمہ کر کے انگریزی میں بھی آپ کے وہ جو سوشل میڈیا پر میسجز چلائے جائیں آپ پوری دنیا میں دنیا پھر میں مختلف لوگوں کے ساتھ اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں آپ ان کو ادایات دیں آپ ذلفی بخاری سے بات کریں آپ امریکہ میں بات کریں تو جب یہ سہولیات آپ سے لے لی جائیں اور وہ عملہ جو آپ کو یہ سہولیات فرام کر رہا تھا اس عملے کو تبدیل کیا جائے اس کے بعد دوسرا عملہ لگایا جائے اس کو تبدیل کیا جائے تیسرا عملہ لگا دیا جائے اور پھر اس عملے کو یہ کہا جائے کہ آپ نے عمران خان کے سیل کے قریب نہیں جانا آپ نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنی تو آپ کو تکلیف تو ہوگی پھر آپ دیواروں سے باتیں کریں گے پھر رات کو آپ کو جب بھی تنہائی کٹنے کو آئے گی نین نہیں آئے گی کسی بھی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے آپ بے خوابی کا شکار ہوں اور آپ کسی سے گفتگو کرنا چاہے تو ظاہر ہے آپ رات کو آوازیں دیں گے با آوازیں بلند ان اہلکاروں کو بلائیں گے کہ میری بات سنو ادھر آؤ مجھے یار یہ فلان چیز چاہیے وہ گئیں گے سر آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے سوری اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں بتائیں لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی کو کہتے ہیں قید تنہائی کہ ایک شخص بائیس کمروں کے محل میں اس کو اکیلا اس کو دنیا بھر کی سہولتیں آپ دے رہے ہیں اس کو اس کی مرضی کا کھانا دے رہے ہیں لیکن اس کو کسی سے ملنے کی اجازت رات کے بعد نہ دی جائے اور تو پھر ظاہر ہے یا دن کے وقت دن کے وقت تو آپ کو پتا ہے کہ وہ روزانہ عدالت میں سماتے ہوتی ہیں یا ٹاپ کرتے ہیں اور بقائدہ روزانہ وہ شہ سرخیوں میں رہتے ہیں چاہے وہ ٹیلیویجن ہو اس کی ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں چاہے وہ اخبارات ہوں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو ہر طرف یا یوٹیوب چینلز ہماری طرح جو لوگ ہیں وہ بھی اسی پر گھتو کرتے ہیں یعنی عمران خان جو ہے وہ ریلیونٹ رائنا چاہتے ہیں روزانہ میلیا میں اسی طرح ڈسکس ہونا چاہتے ہیں جس طرح اگر آپ کو یاد ہو وہ روزانہ اپنے یوٹیوب چینل پر قوم سے خطاب کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر کیونکہ یہ بھی ایک نشار ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں جب آپ کے ملینز آف فالور سنو تو روزانہ تین چار ملین یعنی تیس چالیس لاکھ لوگ آپ کو سنیں آپ کو دیکھیں آپ کی باتیں سنیں تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے اب دیکھنا یا سوچنا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں ایسے کس ملزم کو یہ اجازت ہے کہ جو روزانہ میڈیا ٹاک کرے ایک قسم کی پریس کانفرنس کرے روزانہ کی بنیاد پر اور وہ اتنا ویل انفارنٹ ہو کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جناب آج ملک میں کیا ہوا کس شخص نے کیا کیا آج محسن نکوی نے کیا کیا رانہ سناؤلہ کا کیا بیان آیا وزیراعظم کے کیا بیانات تھے آرمی چیف کا نے کہاں خطاب کیا اب سننے میں یہ آیا ہے کہ ان سے ڈان اخبار وہ بقائدی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے تھے یا اسے پڑھتے تھے تو جب انسان فارغ ہو تو پھر وہ جو اخباروں میں وہ کلاسیفائیڈ چھوٹے چھوٹے اشتیارات ہو کہ انسان ان کو بھی پڑھتا ہے یا جب بوریت کا شکار ہو کسی جگہ تنہا ہو اور کسی میڈیا تک رسائی نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ بیرون ملک میں آپ یقین کیجئے میں ایک دفعہ کینیڈا میں تھا آپ یقین کیجئے کہ میں واش روم میں بھی میں میکزین ایک وہ لے کے جاتا تھا ان کا آم سپورٹس کا میں اس کو واش روم میں پڑھتا تھا تو یہ تنہائی بڑی ظالم چیز ہے اور سپیشلی قید تنہائی تنہائی آپ کسی بھی شور گھر میں بھی تنہا ہو تو آپ بور ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد اور اگر آپ کے پاس ٹی وی نہ ہو بجلی چلی جائے آپ کی گیجٹس بند ہو جائے موبائل بند ہو جائے آپ کا لیپ ٹاپ کام نہ کرے آپ کا کمپیوٹر ساتھ چھوڑ دے آپ کی کیبل چلی جائے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے تو ظاہر ہے پھر تو تنہائی مزید کارتی ہے اب واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب جو تمام تر سہولیات باہم پہنچائی جا رہی تھی امران خان سے وہ واپس لے لی گئی ہیں کیوں کہ جو سہولتکاروں کا سرونہ کہیں سربرا کہیں جب سے وہ گرفتار ہوا ہے اور ان کے جو نائب تھے نائبین تھے جب سے وہ گرفتار ہوا ہیں اس کے آگے پھر جیل کا عملہ تھا جو سہولتکاری میں مرد و ذن یعنی مرد و خواتین جو ساری سہولتکاری میں ملوث تھے شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے کچھ جو ہیں وہ ابھی جلگ غائب ہیں ان سے ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں اب امران خان واقعی جس طرح پہلے کہتے تھے کہ میں مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جس کو انگریزی میں سالیٹری کنفائنمنٹ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ امران خان اکیلے ہیں ان سے پتہ نہیں اب مشکتی دن کے ہی وقت ہوتے ہوں کہ جو ان کو مشکتی ایک دو ملے ہوئے ہیں مشکتی سے مراد جو خدمتکار ہوتے ہیں جو آپ کے چھوٹے مٹے کام کر دیتے ہیں آپ کا جودہ پالش کر دیا آپ کے کپڑے دھو کر تہہ کر دیئے اگر اور کوئی آپ کو چائے کافی پینی ہے تو وہ بنا کے دے دی کسی وقت اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ کو مٹھیاں سے مٹھی چاپی کر دی آپ کا سر دبا دیا اور کوئی آپ سے گف شک کر لی لیکن یہ سب کچھ دن کے چار ساڑھے چار بجے تک اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جیل کی دنیا اللہ معاف کرے جن لوگوں نے جیل کٹی ہے سزا کٹی ہے جیل میں امران خان تو اب بھی حوال آتی ہیں اور ان کو جو بھی قید سنائی گئی ہے وہ قید با مشکت نہیں تھی لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ امران خان کو جلد ہی فوج اپنی تحویل میں لے کر ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرے گی اور پھر ملٹری کورٹ کی سزا ہمیشہ اگر سزا سنائی جائے تو وہ قید با مشکت ہوتی ہے مشکت وہ لوگ جو جیل میں ہوتے ہیں وہ مشکت کا پتہ ہے یہ جو لوگ خدمتکار یا مشکتی فرام کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی مشکت کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے ہی ایک شخص کی خدمت پر معمور ہوتے ہیں کیونکہ وہ وزیراعظم نہیں ہوتے ان کے پاس ایک کلاس نہیں ہوتی ان کے پاس بیٹر کلاس نہیں ہوتی تو یہ تمام سہولیات اب یہ بیٹر کلاس ایک کلاس اب ان کو دستیاب تو ہیں جو چیزیں ان کی ضروری چیزیں ہیں مثال کے طور پر ایک بیڈ ہے میٹریس ہے ایک رائٹنگ ٹیبل ہے یا ریڈنگ ٹیبل آپ کہہ لے ٹیلیویجن ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے ایک ٹیلیویجن یعنی پاکستان ٹیلیویجن کی سہولت ان کو میسر ہے وہ بھی رات کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اخبار کی سہولت واپس لے لی گیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ چھوٹا سا روم کولر ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ کمرہ رات کو اون کی طرح گرم ہو جاتا ہے جو کمرہ آج کل رات کو اون کی طرح گرم ہو جاتا ہے وہ کمرہ سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سردی میں وہ فریزر کی طرح سرد بھی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کو اب بادر کرنا شروع کر دی ہیں اور مجھے آصف علی زرداری صدر آصف علی زرداری اس وقت اس وقت صدر نہیں کہ ان کا یہ بیان کبھی نہیں بھولے گا جیل جو ہے وہ ایک سال کے بعد پہلے آپ جیل کاٹتے ہیں ایک سال کے بعد جیل آپ کو کاٹنے کے لیے آتی ہے اور یہ تجربہ یا تجربات آصف علی زرداری سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے یا جان سکتا ہے جنہوں نے خود ساڑھے گیارہ سال جیل کاٹی ہے فیدحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ